بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو چلتے ہیں جی آج کی ریسپی کی طرف لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو دیسی کھنے ٹپس ہیں ملاک پہ خوش شمدید اگر آپ فیسپوک پہ ہیں ٹوٹر پہ ہیں ٹک ٹوک پہ ہیں انسٹا پہ ہیں یوٹیوب پہ ہیں جس پہ سوشل میڈیا پہ ہیں سبھی سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں دیسی کھنیٹیپ سانی بلک کے نام سے سچ کر سکتے ہیں اور فالو کر سکتے ہیں اور آج کی فریش فریش آرگینک مزیدار سی ریسپی میں کیا بننے والا ہے چلیں آپ کو بتاتے جلتے ہیں آج بنے گا چرسی چکن پلاو تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فریش فریش کھانا ہو اور فریش فریش سین ہو تو کیا مزا ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو سپیشلی جو لکڑی کی آگ بھی کھانا بنتا ہے نا اس کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے چلتے ہیں سب سے پہلے تو چکن دو لیں گے چکن میں نے لیا ہے یہاں لیک سائٹ کا اور 3 کے چیز جو چکن لیا ہے جلدی سے اسے اچھا سے دو کے جالی ماں بٹر میں تھوڑی دیئے کے لیے پڑا رہنی دیا اس کے بعد جلدی سے اسے تھال میں نکال لیا اور یہاں جو چیل ہے نا وہ بہت دیز ہے بہت دیز ہے اس سے مجھے بچ کے تو پھر اپنی چیزیں چکن رکھنا بڑھتا ہے ورنہ وہ اڑھا کے اڑھ کے لے جاتی ہے اس لئے میں نے جلدی سے اسے کور کر دیا ہے یہاں جلدی سے چلتے ہیں ابھی دوپ میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں کیونکہ موسم بہت اچھا ہے اور آج کل تھوڑا دل بھی چاہتا ہے کہ دوپ میں تھوڑی دیر کیلئے بیٹھا جائیں تو دوپ میں تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم لوگ نے تھوڑا مسالہ تیار کر لیا ہے اور ساتھی ساتھ میں لسن وغیرہ چھی لیا اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آگ ہلکے لکے سے جلنا شروع ہوگی بس ساتھ میں ہی کوکنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ کھانا وہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے جو ہلکی آگ پہ بندہ ہے سب سے پہلے ہی کوکنگ آل شامل کریں گے چاول جوہو بگو کے دھوکے رکھ لیے اور چاول اگر آپ کو یہ چاول چاہیے چونکہ کھانے میں بہت ایدارہ ٹیسپل پکانے میں بہت ایسان اور ساف سترے سچے موتی جیسے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر رابطے کر سکتے ہیں اور گر بیٹھے مگوا سکتے ہیں اپنے پسند ایدار اور مزے دار سے چاول ہمارا نمبر ہے پیاس کی طرف چلتے ہیں جلدی سے پیاس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو میڈیم سائز کے دو عدد جوہنا پیاس لیں اس کو یوں سلائسیز میں کاٹیں اور یہ چکن پر آؤ وہ بہت زیادہ ٹیسپل ہے بہت زیادہ ٹیسپل ہے اگر آپ نے ایک دفعہ بنا کے کھلا دیا تو سب بریانی کے فین وہ بریانی کو گوڈ بھائی بول کے اس پلاو پہ آ جائیں گے اتنا ٹیسپل ہوتا ہے سلائسیز دیکھ سکتے ہیں پیاس کی ہم لوگ نے کاٹ لیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی جیسی آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں آپ نے پیاس کے سلائسیز شامل کر دینا ہے تاکہ یہ ساتھ میں فرائی ہوتے چلیں اور ساتھ ساتھ میں ہم لوگ جورنہ تیاری کرتے چلیں گے ٹائم بچائیں گے اور کام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کریں گے جس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی اتنے اچھے انوائرمنٹ دیئے اور اتنا زیادہ رزق دیا اور ہماری زندگی میں اتنی ہسانیہ فرمائی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے چلیں اور اپنے کام کرتے چلیں اسی میں سکون ہے اسی کو زندگی کہتے ہیں تھوڑا سا نمک شامل کر دیا ہے تاکہ پیاس فرائے ہونے کے ساتھ ساتھ میلٹ ہونا بھی شروع ہو جائے تو اگر آپ کی لائف آپ کو مشکل لگتی ہے تو بس آپ جوانا اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی زندگی آپ کو بہت آسان اور پرسکون لگنے لگے گی اور ہو جائے گی ہر مشکل ہر مشکل کا حل ہے بس آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے جب آپ اللہ کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے تو ہر کام خود پر خود ہوتا چلے گا دوبارہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے آپ کے لیے آسانیہ فرماتے چاہیں گے تو چلتے ہیں یہ بھی میرچی میں نے کٹ لی سبز میرچ اور اس کو میں نے کرش کر لیا ساتھی ساتھ میں چلتے ہیں ٹیماتر کی طرف یہاں ٹیماتر آپ کو تھوڑے مقدار میں زیادہ چاہیں تقریباً آپ نے آدھر کلو سے تین پاؤ تک یہاں ٹیماتر کا استعمال کرنا ہے کیونکہ اس پلاو میں ٹیماتر کا تھوڑا زیادہ استعمال ہے ٹیماتر کو آپ نے یونی سلائسز میں کٹ کے اس کو آپ پلیٹ میں نکال لیجئے گا اور ساتھ ساتھ میں جو جیسے جیسے ہم لوگوں نے اس ریسپی میں چیزیں استعمال ہونی ہیں ویسے ویسے تیار بھی کرتے چلنا ہے اور آپ کو بتاتے بھی چلنا ہے کیسے تو یہ دیکھیں سبز میچ جو ہے ہم لوگوں نے کرش کر کے رکھ لی ہے دردری سے کچھ آپ نے کٹ لی نہیں ہے اور ساتھ میں پیاز میں چمچ چلاتے ہوئے یہاں دیکھیں پیاز فرائے ہونا شروع ہو گیا جلدی سے ایسا کرتی ہوں کہ سبز میچ کو نکال لیتی ہوں اور چلدی چلدی سے دوسرے جو چیزیں ہیں لسن ہے اس کو کوٹنا ہے اس کو میں کرشنگ جار میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کو کوٹ لیتی ہوں تو لسن کیونکہ دیسی والا ابھی فیلحال بس تھوڑے جن میں ہو جائے گا ابھی دوسری استعمال کرنا پڑے گا فارمنگ والا دیسی لسن کا استعمال کریں یہاں اگر آپ کو یہ والا لسن نہیں مل رہا تو پھر آپ جو فریش لسن آج کل چل رہے ہیں اس کے بس وائٹ والا جو نیچے والا حصہ وہ استعمال کریں گے اور گرین والا اس میں استعمال نہیں ہوگا لسن کو کوٹ کے رکھ لیا ہے میں نے ساتھ ساتھ میں ادرک کی طرف چلیں گے ابھی ہاں لیکن یہاں آپ کو پیاز کا تھوڑا سب ویو دے دیا ادرک لینا ہے آپ نے یہاں دو سے ڈائی انچ اور اس کو یوں ٹکڑو میں کاٹ لینا ہے کیونکہ ٹکڑو میں جب آپ کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ اسے کریں گے تو اس کے جو تھریڈز ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں جب چھوٹے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے کھانے میں ہی اس طرح سے گل مل جائیں گے کہ آپ کو عجیب سے نصروں سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پیاز اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب اس میں سب سے پہلے جائے گی موٹی کٹی لال میچ اب یہ میں نے ابھی یہ بھی کٹی ہے تھوڑی موٹی موٹی رکھ کے اسی کے ساتھ اس میں جائے گا گرم مسالہ جس میں سب سے لچی بڑی لچی دالچینی لونگ کالی میٹ زیرہ اور پیشے نظر ہے جی بادیانی کا پھول جیسے ہی لائٹ فرائے ہوا اس کے بعد آپ نے اس میں ایک سے دو کپ پانی کی شامل کرنے ہیں ایک کپ میں یہاں پانی شامل کیا ہے تھوڑا سب مزید کی شامل کر دیتی ہوں تاکہ اس کا کلر تھوڑا آ جائے تو اس طرح سے پیاس جو مکس ہو جائے گا ایک اور دوسرے نمبر اس کا کلر جنب بہت ہی پیارا سا آتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں چمت چلاتے ہوئے ہم نے پیاس کو مکس کرنا شروع کر دیے یہ بہت جلد مکس ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ میں ابھی چکن کی طرف چلیں گے تین کلو چکن دھو کے جائل ماں برتن میں تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بیشا کسی بھی برتن میں رکھ لیں اور یہاں چکن کو شامل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم لوگ چمچ اس میں چلائیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے چکن کو جتنا اچھے سے بھونیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ذائقہ آئے گا آپ کے کبھی بھی کبھی بھی جب بھی آپ اچھی کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تیس آنچ پہ اس کی کوکنگ نہیں کرنے چکن کے جاتے ہی آپ نے اس میں کرش کیا ہوا لسن شامل کرنا ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہم نے دو تین کلیاں ہے وہ کھوٹ کے رکھ لی تھی ایک دم فریش والی اس سے آپ کا جو پلاؤ ہے وہ کرارہ بھی ہوگا اور تیس فل بھی ہوگا ساتھی ساتھ میں اس میں ادرک چکرش کر کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے اب یہاں دیکھیں کہ چکن کا کلر چینج نہیں ہوا تو ہم لوگ نے ادرک اور لسن شامل کر دیا ہے ساتھی ساتھ میں اس میں کٹی ہوئی سبز میٹ پہ شامل کر دی اس کے بعد اپنے ٹماتر شامل کرنے ہے ٹماتر کے شامل کرنے کے بعد چکن اگر سٹیم پہ لے چلیں گے مطلب ہلکی آنس پہ آپ کور کر کر اسے پکانا ہے پکانا کب تک ہے جب تک ٹماتر اگر میش نہیں ہو جاتا مکس اپ نہیں ہو جاتا اور چکن اچھے سے کک نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں آپ چکن جو ہے جب آپ نے کور کیا اس نے کافی پانی چھوڑا اور وہ اپنے پانی میں سٹیم ہونے لگا آپ چکن کو اپنے اس ٹیج پہ اتنا کک کرنا ہے کہ مکمل طور پہ پک چکا ہو اگر آپ مزید اسے ٹائم نہ دی تو بھی چکن آپ کا ready ہو اب اس میں گیا سابت خوشک دھنیا دو کھانے کے چمچ اور چمچ چلاتے ہوئے چکن کو اچھے س ڈرائی کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو بون نا ہے ساتھ اس میں پیس ہوا سبست دھنیا بھی شامل کر دیجئے گا ایک سے دو کھانے کے چمچ جیسے آئل الگ ہوا اس میں دہی شامل کر دیں گے دہی اس میں جائے گی آدھا کیلو دہی آپ نے شامل کے نیرے جب اس میں سے آئل آپ کو نظر آرہا ہو اس کے بعد آپ دہی شامل کیجئے گا کیونکہ آئل کا اب جیسے گوکنگ ہو گئی دو چار منٹ کے بعد اس میں پانی شامل کریں جو کہ چاولوں کے مطابق ہوگا ایک باؤل اگر اپنے چاول کا لیا ہے پانی شامل کریں یعنی کہ ہمیشہ آپ تقریبا ہاف زیادہ پانی شامل کریں گے چاول کی مقدار سے مطابق اور چاول جتنا کھلا بنے گا مقدار میں اتنا ہی زیادہ پھولا ہوگا اور زیادہ اچھا بنے گا جتنا ہی آپ نے پہلے سے بھگوکی رکھ لیا اگر اپنے فورا سے دو کے فورا سے کو کیا ہے تو چاول اتنا اچھا نہیں بڑھے گا سائز میں نہ اتنا موٹا ہوگا نہ ہی اتنا لمبا ہوگا اور نہ ہی اتنا زیادہ ٹیس پھول ہوگا اس لئے کوشش کر کے اپنے پہلے سے اس کو بھگوکی رکھ لینا ہے اب جیسے چاول شامل کیا چمت چلائیں نمک تیس کر لیجیگا اور اس کو کور کر پکنے دیجیگا اب جیسے چاول شامل ایک دفعہ ہلکی ہاتھ سے اس میں چمت چلانا ہے آپ دیکھیں جیسے آپ نے چمت چلا یا اس کے بعد آپ پھر سی کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد آپ کو سارے باہر نکال چلے کے اوپر جب آپ اس طرح سے دم لگائیں گے بہت زیادہ چاول پیندے کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں لیکن اگر آپ کو پیت رکھ لیا اور اس پر دم لگا تو اس کے چاول اچھے سٹیم بھی جاتا ہے یعنی دم میں پک بھی جاتا ہے اور کھلا کھلا بھی ہوتا ہے اور بلکل ایک بھی دانہ چاول کا زائی نہیں ہوتا دم آپ نے دینا یہاں 30 منٹ کے بعد کھا ماشیاللہ سے دیکھیں کتنے مسے کا آج کا بھلاو بنا ہے اب جلدی سے میں پلیٹ میں نکال ہوں اس سے پہلے میرا دل چاہیے کہ میں پتیلے میں کھانے بیٹ چھوں نہیں کچھ بھی ہونے والا چلتے ہیں جلدی سے پلیٹ میں نکال ماشیاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ چاول اکتم کھلے کھلے مسے دار سے خشبود دار سے زائکے دار سے ہو چکے ہیں تیار اللہ تعالی اس کے بنانے والوں کو کھانے ہستے رہے مسکر آتے رہے ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ اور مزیدار سے آج کے چرسی چکن پلاو کے ساتھ ہم بولتے آپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ فیس